اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ کہ آپ اپنے گھروں میں بلکل ٹک ٹاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے ویلکم ٹو اند مولز کچن آج ہمارے کچن میں بن رہی ہے نان کھتائی لاہور کی المشہور نان کھتائی خلیفہ نان کھتائی جو ہے بہت مشہور ہے پوری دنیا میں یہ مشہور ہے اپنی ایک پہچان ہے اس کی میں نے یہ مگوائی ہے لاہور سے اور یہ مجھے بہت ہی مزیدار لگتی ہے جب بھی لاہور جائیں ہم یہ ضرور کھاتے ہیں تو میں نے یہ لاہور سے سپیشل مگوائی تھی تو میں نے کہا چلو ٹرائی کرتے ہیں گھر پہ بنانے کی کہ یہ کیسی بنتی ہیں تو یہ اس کی پورفیکٹ ریسپی جو ہے میں وہ آپ کو بتاؤں گی اس کی کیا ٹرکس ہیں کیا اس کی ٹپس ہیں وہ ساری جو ہیں آپ دیکھئے گا اور بین اس کیپ کیے ویڈیو کو پورا واش کریں تاکہ آپ اچھی سی مزیدار سی یہ خلیفہ نان کھتائی جو ہے گھر پہ تیار کر سکے یہ والی جو نان کھتائی ہے یہ اوریجنل خلیفہ نان کھتائی ہے جو میں نے لاہور سے مگوائی ہے اور جو پہلے آپ کو دکھائی وہ میں نے گھر پہ تیار کی ہے ان میں کیا ڈیفرنس ہے وہ میں آپ کو اینڈ بے بتاؤں گی تو چلے بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے لے لیا ہے ایک فرائی پین اور فرائی پین میں میں نے ڈال دیا ہیں تقریباً سو گرام یہ بادام ہے جو میں نے اس میں ڈال دیا ہیں اور اس میں ہم نے دیسی گھی جو ہے ایک ٹی سپون اس میں ڈال دینا ہے بہت کم صرف ہمیں اسے تھوڑا سا فرائی کا لک دینا ہے اور ایک ٹی سپون کے جتنا میں نے اس میں دیسی گھی ڈال دیا ہے جو میں نے گرم کر کے تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیا تھا جو آگے چل کے نان کھتائی میں بھی استعمال ہوگا تو اسے ہم نے بلکل لو فلیم پر روست کر لینا ہے الوینٹس کو تاکہ یہ کرنچی سے ہو جائیں اور ان کا تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے اسے ہم نے تین سے چار منٹ کے لئے بلکل لو فلیم پر روست کر لینا ہے یہ دھیان رہے کہ یہ جلے نہ کیونکہ پھر وہ ایک سٹرانگ سی سمیل ہوتی ہے جو چیز کو خراب کر دیتی ہے اور سارا جو ٹیسٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے بادام جو ہے ہم نے فرائی کر لیے ہیں اور ٹیشو پیپر پہ میں نے رکھتی ہیں تاکہ ان کا ایکسٹرہ گھی جو ہے وہ ٹیشو پیپر میں جذب ہو جائے کیونکہ ہماری ریسپے میں بلکل پرفیکٹ جو انگریڈینس ہیں وہ جائیں گے نہ کم نہ زیادہ اس کا خیال بہت زیادہ آپ نے رکھنا ہے میں نے لے لیا ہے ایک سو پچیس گرام گھی ہے یہ میں نے گرم کر کے بلکل تھنڈا کر لیا ہے روم ٹمپریچر پہ اور اس میں ہم ڈال دیں گے ایک سو پچیس گرام ہی اس میں ڈال دیں گے پسی ہوئی چینی یہ گھر کی ریگولر چینی جو ہوتی ہے وہ میں نے گرائنڈ کر کے اس کی آئسنگ بنا لی ہے یہ اس میں ڈال دیں گے اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور اسے کریں گے ہم بیٹ بیٹ اس کو اتنا کرنا ہے کہ یہ ایک بٹری فارم میں آ جائے یہ جیسے ابھی لیکوڈ ہے گھی الگ اور شگر الگ ہے اس طرح نہیں ہونا چاہیے اس کو ہم نے کرنا ہے بیٹ الیکٹرک بیٹر سے یہاں آپ کے پاس اگر وزکر ہو تو وزکر کی مدد سے بھی آپ اسے بیٹ کریں اور بیٹر سے جو ہے یہ تھوڑا کام جلدی ہو جاتا ہے اور ہینڈ وزک سے جو ہے تھوڑا سا لیٹ ہوتا ہے پر کام دونوں سے ہی چل جاتا ہے تو ہم اسے بیٹ کریں گے اتنا کہ جب تک کہ یہ بٹری فارم میں آ جائے اسے ہم نے اچھی طرح سے بیٹ کرنا ہے تقریباً 6 سے 7 منٹ لگ جائیں گے اور یہ بہت اچھا سا ہمارا جو بیٹر ہے تیار ہو جائے گا ایک مکھن کی صورت میں یہ آ جائے گا اور اچھی طرح سے گھی اور چینی دونوں آپس میں یکچہ ہو جائیں گے تو ہم اسے کر رہے ہیں اچھی طرح سے بیٹ اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کیسا ہو گیا ہے یہ دیکھیں ہمیں 6 سے 7 منٹ لگے ہیں اور یہ دیکھیں ایک مکھن کی صورت میں آ گیا ہے تو یہی ہمیں اس کی فارم چاہیے اسی طرح کا آپ نے بنانا ہے اب مکھن جو ہے ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے ڈائی سو گرام میدہ میدہ جو بھی اس طرح کا کام کریں ساتھ کے ساتھ ہی آپ چھانا کریں سٹرین کیا کریں تو بہت اچھا اس کا وہ جو ہے ٹیکسل بن جاتا ہے اور اس میں ہم نے ڈال دینا ہے دو ٹیبل سپون یہ ہے بیسن ڈائی سو گرام ٹو پنچ کے برابر ہم نے اس میں ڈال دیا ہے میٹھا سوڈا بیکنگ سوڈا جو ہوتا ہے اور سالٹ دیکھیں یہ پنچ آف سالٹ ہم نے ڈال دیا اس میں تھوڑا سا وہ نمک ڈالنے سے یہ چیز جو ہے بہت مزیدار بن جاتی ہے میٹھی اور اسے ہم نے سٹرین کر لینا ہے اچھی طرح سے اس طرح کرنے سے ہماری چیز جو ہے اس میں بہت زیادہ فرق پڑتا ہے آپ بیسے بغیر چھانے اگر میٹھا ڈالیں گے تو ایک بھاری پنسہ اس میں ہوتا ہے اگر اس طرح آپ سٹرین کر لیتے ہیں اسی وقت تو اس میں ایک فلفی سا ہوا بھر جاتی ہے تو چیز بنانے میں بہت زیادہ فرق پڑتا ہے اب ہم نے ہاتھوں کی مدد سے اسے مکس کر لینا ہے گونے گے نہیں اسے اسے مکس کریں گے جز تو یہ جو مکھن ہے ہمارا جو گھی تھا اس کو ہم نے مکھن بنایا ہے تو جب ہم اسے اس طرح سے ہاتھوں سے کرتے رہیں گے تو ہاتھوں کی گرمی سے یہ میلٹ ہو جائے گا اور جس فارم میں ہمیں چاہیے اسی فارم میں آ جائے گا اور ہم نے اب بادام بھی اس میں ڈال دیئے ہیں اور اچھی طرح سے اسے مکس کر رہے ہیں اسے ایک ہم نے ڈو کی شکل دینی ہے یہ یاد رکھئے گا کہ اسے گوندنا بلکل بھی نہیں ہے اسی طریقے سے ہم نے مکس کرتے رہنا ہے اور ہاتھ کی گرمی کی وجہ سے گھی جب میلٹ ہوگا تو یہ ایک ڈو کی فارم میں آ جائے گا یہ دیکھیں اس کی کنسٹنسی اسی طرح کی ہمیں یہ چاہیے بلکل پورفیکٹ یہ بن گئی ہے اب ہم نے اسے ڈھک دینا ہے ایک گھنٹے کے لیے ریسٹ دینا لازمی ہوتا ہے ایک گھنٹہ ہو گیا ہے اور ہماری ڈو ہو گئی ہے ریڈی نان کھتائی بنانے کے لیے اب اس کے ہم نے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے لینے ہیں اور کوشش کیجئے کہ ہر نان کھتائی میں جو بادام ہیں وہ ایک وال آئیں اور اس کی ہم نے ایک شیپ بنا لینے ہیں پہلے اس طرح ہم نے تھوڑا سیسے کر لینا ہے بائنٹ اور اس کے بعد اسے ہلکا سا پریس کر گے اس کی نان کھتائی بنا لیں گے جو اوریجنل نان کھتائی ہے وہ اتنی جو ہے فائن نہیں بنائی جاتی تھوڑی سی ٹیڑی میڈی سی ہوتی ہے کیونکہ بیچ میں ثابت بادام ڈالے ہوتے ہیں اس لیے وہ تھوڑی شیپ میں نہیں آتی یہ دیکھیں اس طرح کی کھتائیاں آپ نے بنا کر اتنی سیسنی تھکنس رکھنی ہے اور آپ نے ایک بیکنگ ٹری لے لینی ہے اگر آپ کے پاس بیکنگ ٹری نہیں ہے تو ایک کوئی بھی برطن لے لیں اس کے اوپر فائل لگا لیں تاکہ آپ کی نان کھتائیاں جو ہیں وہ برطن کے ساتھ چپکے نہیں اور اسی طرح سے بنا بنا کر آپ نے ساری رکھ لینی ہے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو کریں سبسکرائب اور ساتھ میں لگے ویل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شیئر ضرور کیا کریں یہ آپ کی طرف سے ہمارے لئے بہت بڑی حوصلہ وضائی ہوتی ہے کھتائیاں جو ہیں ہم نے ساری تیار کر لی ہیں اور رکھ لی ہیں بیکنگ ٹری کے اوپر یہ میرے پاس پیزا ٹری تھی جس کے اوپر میں نے فائل لگا کر اس طرح بنا لیا ہے اور اس کے اوپر اتنے ہی فاصلے سے ہم نے کھتائیاں رکھ دینی ہے تاکہ یہ تھوڑی سی جب بیک ہو کے فلفی ہوں گی تو ایک دوسرے سے جڑینا اب ہم نے کیا کرنا ہے اوپر برش کے مدد سے لگا دینا ہے یہ یاد رہے کہ یہ لکورڈ ہے جو ہے نیچے نہ گیرے کھتائیوں سے اس کے اوپر اتنا ہی لگائیں جو اوپر ہی رہے ساری کھتائیوں کے اوپر اپنے لگا دینا ہے جو اریجنل کھتائیاں ہیں خلیفہ نان کھتائیاں ان کے اوپر ملک لگایا جاتا ہے یوک نہیں لگائی جاتی لیکن ہم جو ہے یوک کا استعمال کر رہے ہیں اور بہت ہی یہ خوبصورت اور بہت ہی مزہدار لگتے ہیں تو دکھاتے ہیں آپ کو ساری کھتائیوں پر لگا کر ساری نان کھتائیوں پر ہم نے لگا دی ہے یوک اب ہم نے اسے کرنا ہے بیک بیک کرنے کے لیے میں نے پتیلا رکھ لیا تھا چولے پر اسے پری ہیٹ کر لیا تھا میں نے اور بیس منٹ کے لیے ہم نے کھتائیاں جو ہیں بیک ہونے کے لیے رکھتی تھی الحمدللہ ما شاء اللہ بیس منٹ ہو گئے ہیں پرفیکٹ بیس منٹ کے بعد یہ میں نے چیک کیا ہے اور ہماری نان کھتائیاں ساری ہو گئی ہیں ریڈی الحمدللہ ابھی یہ ہے بہت ہی نرم ان کو ہم نکالیں گے کولنگ ریک پہ تمام کھتائیاں جو ہیں ہم نے اتار لینی ہے احتیاط کے ساتھ اور ان کو جو ہے کولنگ ریک پہ ہم رکھ دیں گے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے یہ اچھی طرح سے جب تک تھنڈی نہ ہو انہیں آپ نے چھیڑنا نہیں ہے یہ کیونکہ ابھی بہت سوٹ ہیں جب آدھے گھنٹے کے بعد ہم چیک کریں گے یہ ہارڈ ہو چکی ہوں گی اور کرنچی ہو چکی ہوں گی تو ہماری نان کھتائیاں جو ہیں انہیں آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے پڑے ہوئے اور یہ بہت اچھی سی کرنچی ہو گئی ہیں ابھی نے کر لیا ہے ہم نے ڈیش آؤٹ اور دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اوریجنل اور جو گھر پہ میں نے تیار کی ہیں دونوں میں نے ساتھ میں رکھی ہیں تاکہ آپ کو فرق جو ہے واضح طور پر نظر آئے جو ہم کھتائیاں وغیرہ کھاتے ہیں وہ اندر سے بلکل خالی ہوتی ہیں اوپر نیچے سے فلفی ہوتی ہیں تو میں نے جو نان کھتائی بنائی ہے وہ ہم نے آپ کو توڑ کے دکھانی ہے تو آپ دیکھی گا کہ بیچ میں آلمنٹس ہیں اور بیچ میں جو ہول ہوتا ہے نان کھتائی کا وہ بھی بنا ہوا ہے الحمدللہ بلکل پورفیکٹ جو نان کھتائی ہوتی ہے وہ ہم نے تیار کی ہیں الحمدللہ اور ہر ایک کھتائی میں تقریباً چھے سے سات بادام جو ہیں وہ آئے ہیں اور بہت ہی مزیدار بہت ہی اچھی بنی ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہو تو اسے ضرور ٹرائے کریں اور اسے اپنے فیملی فرنڈز میں کریں شیئر اسے کے ساتھ میں چاہوں گے آپ سے اجازت اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائی اپنے حج سومان میں رکھیں آمین سمم آمین مجھے رکھی گا دعاوں میں یاد اور میرے چینل کو کریں سبسکرائب تھامز اپ اینڈ شیئر اللہ حافظ جی بائی بائی